ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں دعا عبادت کا مرض ہے اور آج کی رات تو وہ مالک ہمیں خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو ویسے تو جب بھی مانگے اس کا دعی رحمت کھلا ہوا ہے یہ کوئی دنیا داروں کا در تو نہیں ہے کہ اس وقت بند اور اس وقت کھلا ہے یہ تو اس کا در ہے لا تا خوزہو سنتوں ولا نام نیم تو دور کی باد اسے اونگ بھی نہیں آتی دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے اللہ سے جب بھی مانگو جس زبان میں بھی مانگو عربی میں مانگو عجمی میں مانگو ہندی میں مانگو سندھی میں مانگو نظم میں مانگو نصر میں مانگو اقبال کے لہجے میں مانگو رومی کے انداز میں مانگو سادی کی طرز میں مانگو نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے آو تو سی اس کی چوکھٹ پہ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا تمہارے دکھوں کو ختم کر دوں گا تمہاری مصیبتوں کو دور کر دوں گا آو تم مجھ سے طلب کرو اِنَّا رَبَّكُمْ حَيِيٌّنْ قَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَى يَدَيْهِ الَيْئِ اَنْ يَرُدَّهُمَا سِفْرَى تمہارا رب حیاء کرنے والا سخی ہے کریم ہے بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے مورتے ہیں جب میری دہلیس سے بھی دتکار دیئے گئے تو پھر جائیں گے کہاں اور در ہے کیا جس در پہ جا کے ہاتھ پھیلائیں گے تو آئیے ہم اس کے حضور استغفار طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں پورے عالم پہ پھیلی ہوئی وبائیں ابتلائیں اور یہ امتحان کی سخت گھڑیوں کے دور ہونے کی التجاہ پیش کرتے ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمواتو بولی استغفراللہ ربی من کل زمواتو استغفراللہ ربی من کل زمواتو بولی استغفراللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا اشرف في الانبیاء والمرسلین اللہم انیسرک الافوہ والعفیت والمعفاة الدائمت في الدین والدنیا والآخرة اللہم یارحم الراہمین ارحم احوالنا اللہم یارحم الراہمین ارحم احوالنا اللہم اغفر ظنوبنا وستو ایوبنا وقلب قلوبنا ونفر قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ مورنا پھیلی ہو جھولیں اپنی رحمتوں سے بھر دیں تیرے عاجز ناتوان کمزور بندے تیری رحمتوں کے ملتجی بن کے تیری چوکھٹ پہ آ پڑے ہیں اللہ ہماری دعائیں کو بول فرما ہماری التجائیں کو بول فرما اللہ گناہوں کا بوجھ لیے اللہ گناہوں کا بوجھ لیے کالے دل اور کالے مو لے کر تیری چوکھٹ پہ ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے حاضر ہیں میرے مالک ہمارے گناہ معاف فتما دے لیلہ تل برات کے ان حسین لمحوں میں مالک تیرے محبوب کی زبان سے اس رات کی برکتیں اور اس رات کی رحمتیں سنی ہیں تیرے محبوب کا فرمان کہ اس رات قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے اے اللہ ہمارا شمار بھی ان گناہگاروں میں فرما لے اور ہمیں معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے اللہ ہمارے دلوں کی کالک اور میل اتار دے ہمارے نامہ اعمال کی سیاہیاں مٹا ڈال اللہ ہمارے نامہ اعمال کی سیاہیوں پر اف و کرم کا کلم پھیر دے اللہ ہمارے اندر ستھرے کر دے ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے دے ہماری سوچوں کو عفت عطا کر دے اللہ ہم تیرے حضور آجزی کر رہے ہیں التجا کر رہے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارہ نہیں تیری چوکھٹ کے علاوہ کوئی دھر نہیں تیری دہلیس پہ حاضر ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہے اللہ ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے تیرے حضور التجائیں پیش کر رہے ہیں ہمیں معاف فرما دے ہے اللہ پوری دنیا پر جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہاتھ پھیلائے آمین آمین پکا رہے ہیں سب کو معاف فرما دے اللہ اپنا خاص کرم فضل پوری امت مسلمہ کے شامل حال فرما دے اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقسوم فرما دے اپنی دہلیس سے خالی اور مایوس نہ لوٹانا اللہ ہمیں اپنے کرم سے مالا مال فرما دے ہمارے اندر کی غلاستیں دور کر دے اللہ ہماری زبانوں کو سچائی عطا کر دے ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے دے ہماری سوچوں کو عفت عطا کر دے اللہ ہماری آنکھوں کو عبرت کا نور عطا کر دے ہمارے کانوں کو قرآن کے نغمیں عطا کر دے دل کی دھڑکنیں اپنے ذکر سے آباد کر دے اپنی یادوں کے صویرے ہمارے لئے طلوع فرما دے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے مکر سے بچا نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما اللہ تو گریم ہے ہم تیرے آجز بندے رحمتوں کے سوالی بن کے تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہم سے درگزر فرما اللہ ہمارے دلوں کی کالک اور میل اتار دے ہمارے اندر کی غلاستیں دور کر دے حسد، حقرد، بغض، کینے، نفرتیں ہم سے دور ہٹا دے اللہ ہمیں صالحیت کی اجالے دے دے ہماری سوچوں کو نور اور پاکیزگی اور عفت عطا کر دے اللہ ہم تیری دہلیز کے سوالی تیری چوکھٹ کے بکاری ہاتھ پھیلائے، جھولیاں پھیلائے تجھ سے تیری رحمت کے ملتجی ہیں اللہ اپنی رحمت سے معاملت فرما دے اللہ اپنا خاص کرم فضل پورے عالم پہ فرما اللہ اس وبا سے پورے عالم کو نجات دے دے اللہ تیری مخلوق سسک رہی ہے تڑپ رہی ہے، خوف و حراس میں مبتلا ہے میرے مالک اپنے کرم سے پورے عالم کو نجات عطا کر دے، اللہ پورے عالم کو نجات عطا کر دے، اللہ اس بیماری سے نجات عطا کر دے، اس مشکل سے، اس تکلیف سے اللہ پورے عالم کو نجات عطا کر دے اللہ اپنا خاص کرم فضل اپنی مخلوق کے شامل حال فرما، اللہ اپنا خاص کرم فضل اپنی مخلوق کے شامل حال فرما، اللہ تو کریم ہے امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے، اللہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستہ کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اے اللہ اسلامی ممالک کی خیر فرما جہاں جہاں ظلم اور جبر میں قصے مسلمان تلخ زندگی جبر اور مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ انہیں نجات عطا کر دے اللہ انہیں آزادیاں نصیب فرما دے کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما اللہ فلسطین کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے میرے مالک سیریا کے مظلوموں کی مدد فرما اللہ برما کے مظلوموں کی مدد فرما یہ امت جہاں جہاں بھی ظلم اور جبر کا شکار ہے اللہ انہیں نجات عطا کر دے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے بٹ کے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرا دے اے اللہ اس امت کو اپنی خاص پناہ نصیب فرما دے اے اللہ ہماری کمزوریاں ہماری کتاہیاں ماغ فرما دے اس امت کو سال جرد مند عالمی قیادت نصیب فرما دے اس امت کو سال جرد مند عالمی قیادت نصیب فرما دے اللہ بیدار مرز قیادت عالم اسلام کا مقسوم فرما دے اللہ بلاد اسلامیہ کی خیر فرما بلاد اسلامیہ کی خیر فرما بلاد اسلامیہ کی خیر فرما اللہ اس امت کو وحدت کے اجالے عطا کر دے باہم جڑنے کی توفیق عطا کر دے جو تقسیم ہے امت کے مابین گروہی مسلکی فرقہ وارانہ اور جس طرح کی بھی تقسیمات ہیں اللہ ان سب کو دور کر کے حضور کے نام پہ سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا کر دے اللہ حضور کے نام پہ ان سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا کر دے عشق رسول کی دولت فرامہ سب کا مقسوم کر دے اللہ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑے جائیں اللہ پھیلائی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دی جائیں اللہ ہمیں شفائیں عطا کر دی جائیں دنیا کے اوپر جتنے بیماروں نے شفا عطا کر دی جائیں پریشان حالوں کو خوشحال کیا جائیں دکھیوں کے دکھ دور کر دیے جائیں اے اللہ اپنا کرم ہم سب کا مقسوم فرما دے ہم سب کا مقدور کر دے میرے وطن کی خیر فرما میرے ملک کو امن کے اجالے دے دے میرے ملک کو معاشی بہرانوں سے نجات عطا کر دے میرے ملک کی معیشت کو استحکام عطا کر دے معیشت کا جمال اور حسن عطا کر دے اللہ میرے ملک کو ہر خیر عطا کر دے ہر نظرِ بد سے ہر بدکار سے اس وطن کو محفوظ فرما اللہ اس ملک کو ہر طرح کے وسائل سے مالا مال فرما اللہ اس ملک کے ہر محافظ کی چاہے وہ نظریاتی سرحد پہ کڑا ہے یا جغرافیائی سرحد پہ کڑا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما اس ملک کو اپنی پناہیں اور اپنی امان نصیب فرما اللہ اپنا خاص کرم فضل جملہ بیماروں کے شامل حال فرما اللہ ارضِ وطن کے اندر اس مشکل لمحے کے اندر جو لوگ فرابانی کے ساتھ تیری رضا کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں ان کا خرچ کرنا قبول فرما اور اے اللہ لوگوں کے دکھ بانٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما بے روزگاروں دردمندوں مجبوروں لاچاروں کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فر اے اللہ اس سرسلے کے اندر جو لوگ میدان عمل میں موجود ہیں ان کی ایانت فرما اے اللہ ہمارے دل ریا سے پاک فرما ہمارے خیالوں کو عفت عطا کر دے اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی راہوں کا مسافر رکھنا خدمت دین مطین کی توفیق سے مالا مال فرما اے اللہ تیرے پاکیزہ گھروں کی رون کے بحال ہوں اے اللہ تیرے پاکیزہ گھروں کی رون کے بحال ہوں حرمین طیبین کے درد کو شادہ فرما دے اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا کہ میرے مالک تو اتنا ناراض ہوا کہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے ہم خطاوار ہیں ہم قصوروار ہیں اللہ ہم تیرے رحمت کے ملتجی تیری رحمتوں کے سوالی بن کے تیری دہلیس پہ حاضر ہیں تجھے تیرے رسول کا واسطہ دیتے ہیں اللہ تیرے رسول کا واسطہ تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے میرے مالک حضور کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما دے غار سجدہ کے نوکیل پتھروں پر حضور کے سجدوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اے اللہ حضور کی آنکھوں سے امت کے لیے بہے ہوئے آنسوں کا صدقہ ہمیں معاف کر دیا جائے اللہ گمبد خزرہ پر برسنے والی رحمتوں کا صدقہ ہمیں معاف کر دیا جائے تیرے پاکیزہ گھر بیت اللہ میں ایک سو بیس رحمتیں جو ہر لمحہ برسنی ہیں ان برسنے والی رحمتوں کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تجھے واسطہ صحابہ رسول کا تجھے وسیلہ پیش کرتے ہیں اطرت پیغمبر کا تمہیں حضور علیہ السلام کی لادلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اے اللہ تجھے حسنین کریمین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں بیمار زین العابدین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں سیدہ زینب کی پٹی ہوئی چادر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کربلا والوں کے بہتے ہوئے خون کا وسیلہ پیش کرتے ہیں میرے مالک ہمیں معاف کر دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہمارے گناہ ماف کر دے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے بہن بائیوں کی مغفرت فرما ہمارے بچوں کی مغفرت فرما ہماری اولادوں کو راہ دین پر مستقیم رکھنا اے اللہ ہمیں دین کا ہمیشہ نوکر رکھنا ہمیشہ دین کی نوکری ہمارا مقصوم کرنا اللہ جہاں جہاں لوگ ان دنوں پر آمین کہہ رہے ہیں ان کی جو التجائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو لبوں پہ آئیں انہیں بھی قبول فرما جو نہاں خانہیں قلوب میں ہیں انہیں بھی مستجاب فرما اے اللہ کسی کو خالی نہ لٹایا جائے بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دے انہیں اولاد نرینہ بھی دے دے اولاد مادینہ بھی دے دے بیماروں کو شفا عطا کر دے دکھیوں کے دکھ دور فرما جن کی اس دواجی زندگیوں میں تلخیاں ہیں اپنے کرم سے دور فرما جو والدین اپنے بچوں کے لیے نیک رشتوں کی تلاش میں سرگردان ہیں اللہ ان کے لیے صالح اسباب مہیا فرما جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں اللہ انہیں سکھ عطا فرما انہیں قرار نصیف را اللہ ان کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر دے اللہ جہاں جہاں بھی تیرے رسول کی امت ظلم اور جبر میں کسی قرار ہی ہے انہیں نجات عطا کر دے امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے اپنی کرم نوازیوں کے اجالے اس امت کا مقصوم کر دے اللہ ہمیں کبھی بھی خالی نہ لوٹانا ہمیں مایوس نہ لوٹانا ہم تیری دہلیس کے بقاری ہیں تیری چوکھٹ کے فقیر ہیں اللہ تیرے سے مانگتے ہیں تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے اپنے محبوب کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما اللہ ہماری التجائیں قبول فرما اے اللہ اگر ہماری دعائیں غد کر دی گئی شیطان بہت خوش ہوگا وبا کو دور کر دے اللہ اس سے نجات نصیب فرما دے اپنا خاص کرم فضل اپنی مخلوق کے شامل حال فرما ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ لوٹائے جائیں اللہ جو مالی بہران میں مبتلا ہیں اللہ ان کی معیشت کو مستحکم فرما دے جو بے روزگار ہیں ان کو بہتر روزگار نصیب فرما جو نان شبینہ کے لئے ترس رہے ہیں اللہ ان کے لئے اسباب مہیا فرما دے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں انہیں اتنا دے کہ کبھی کمی نہ آنے پائے اے اللہ ہمیں کبھی بے عبرو نہ ہونے دینا ہمیشہ سرخرو کامیاب کامگار اور با مراد رکھنا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ صرف تیرے حضور ہی اٹھتے رہیں پھیلی ہوئی جھولیاں تیری دہلیز کی خیرات مانگتے رہیں زندگی بار کبھی ہمیں محروم نہ رکھنا اللہ ہماری سفید پوشی کا بھرم کبھی ٹوٹنے نے دینا اللہ ہمیں کبھی رسوانہ ہونے دینا ہمیشہ سرخرو بامراد اور باوقع رکھنا تو کریم ہے ہم تیرے آجز بندے ہم سب کے حال پر رحم فرمانا ہمارے گھروں میں برکتوں کے کافلے اتارنا ہمارے گھروں میں رحمتوں کے کافلے اتارنا ہماری نسلوں کو خوشبودہ رکھنا نیکوکار رکھنا اپنے دین کا مسافر رکھنا اللہ مرکز مصطفیٰ کو قیامت تک آباد رکھنا اس کی رون کے سلامت رکھنا اس کے زیلی اداروں کو ترقی اور روج اور بانکپن نصیب فرمانا پوری دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے ہمارے مصطفیٰ فقیروں کی مدد اور نصرت فرمانا تیرے دین کے لیے جو خدمات پیش کر رہے ہیں انہیں قبول فرما جہاں جہاں جو جو بھی تیرے دین کے لیے جس نام سے بھی نوکری کر رہا ہے اللہ اس کا کرنا قبول فرما اس کی محنت مستجاب فرما پوری امت کو وقار عزت شان و شوکت اور حشمت عطا کر دے اے اللہ ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانتے ہیں سچی توبہ کرتے ہیں اس بابرکت رات کے دامن سے پھوٹتی زیاؤں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے سغائر اور قبائر معاف فرما اللہ جو چھپ کر کیے وہ بھی معاف کر دے جو ظاہر کیے وہ بھی معاف کر دے جو صغیرہ ہیں وہ بھی معاف کر دے جو قبیرہ ہیں وہ بھی معاف کر دے اللہ ہمارے اندر ستھرے کر دے ہمارے باطن سچے کر دے ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے دے ہماری سوچوں کو عفت دے دے ہماری زبان کو سچائی دے دے ہماری آنکھوں کو حیاء کا نور دے دے ہماری بیٹیوں کو پردے کی توفیق دے دے ہمارے بیٹوں کی آنکھوں میں شرم و حیاء کی بجلیاں رکھ دے اللہ اٹھنے والے ہاتھ صرف تیرے حضور پھیلتے رہیں زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا اپنی پناہوں میں رکھنا اللہ تیرے گھر آباد ہوں مصدوں کی رون کے لوٹ آئیں اللہ تسبیح تراوی سے مسلح آباد ہوں اللہ مصدوں کی رون کے سلامت ہوں اللہ درود و سلام سے سجدوں سے مصدوں کی رون کے آباد ہوں اللہ تیرے ذکر سے آبادیوں ہوں اللہ ہم سب کو اپنی پناہیں عطا کر دے میری آواز اللہ جن ذرائع سے دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچ رہی ہے اے اللہ ان ذرائع کو اپنی خاص امان نصیب فرمانا اللہ ان دوستوں کو جو سفر کر کے یہاں پہنچے اور ہماری آواز کو دور تک پہنچانے کا ذریعہ بنے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فارما اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقسوم کرنا اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا کریمہ ببکشائے برحالما کہ ہستم اسیر کمن دے ہوا نداریم غیرست و فریادرست توری آسیاں را خطا بکشو بس نگے دار مارا ذراہ خطا خطا درگزار و ثواب نوا پادشاہ جرم مارا درگزار ما گناہ گاریم تو آمرزگار تو نکوکاریو ما بد کردائیم جرم بے اندازہ بے حد کردائیم الہی جب تک ہمارے جسم میں یہ جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پر قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے دعا ہے یہ امیر کہ نزا کے وقت ثابت ہمارا ایمان رہے اللہ ہمارے ایمان کو سلام تھی عطا کرنا بار بار ہر امین تیبین کی حاضریاں دینا اللہ بار بار ہر امین تیبین کی حاضریاں دینا بار بار ہر امین تیبین کی حاضریاں نصیب فرمانا ہے اللہ جتنے لوگ میرے ساتھ آمین آمین پکارے ان کی دعائیں مستجاب فرمانا ان کی دعائیں قبول فرمانا ان کو اپنی رحمتوں کا حصار دینا اپنی کرم نوازیوں کی اجالوں میں رکھنا تو کریم ہم سب کے حال پر رحم فرمانا برکتوں رحمتوں کے کافلے اللہ ہمارے وطن میں نازل فرمانا پورے عالم اسلام کی خیر فرمانا اللہ پوری انسانیت جو دکھ میں مبتلا ہے اس کو سکھ عطا کر دینا اللہ کشمیر فلسطین اور باقی لاچار مسلمان جو درد و ظلم کی باہوں میں کسے قرار ہیں ان کو نجات عطا کر دیں وصل اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہی وصحابہ جمعین برحمت کا یا رحم الرحمین وصل اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی وصحابہ